بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دعا ہے کہ سب اللہ پاک کی بنا میں رہیں کشباش رہیں الہی آمین آج میں آپ کو ایک پودے کے بارے میں تو وہ تھی مزے مزے کی چیزیں بتانے کے لیے آئی ہوں جن کو میں خود بھی ریسیٹس کر رہی تھی تو میں اتنی حران ہو رہی تھی کہ اللہ پاک کی قدر ایک پودے میں اتنے فائدے رکھیں ہیں کہ بندہ حران رہ جائے کہ اتنی سی چیز جو دیکھنے میں ہمیں صرف فیزر اور چیز میں کچھ اتنا خاص نظر نہیں آتا لیکن اتنے فائدے اس کے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کے فائدے اتنی سیادہ ہیں میں بات کر رہی ہوں تلسے کے پلانٹ کی جو یہ آپ کو دکھاتی ہے میں اس کو پہلے بائی نکال لیتی ہوں پھر میں آپ کو اس کے فائدوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتے یہ میرا تلسی کا پودا کیونکہ بھی چھوٹا ہے لیکن انشاءاللہ وہ جلدی یہ بڑھتا ہے وہ جلدی گروہ کرتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کے تھوڑے تھوڑے پرپل اور وائٹ سے فلاورز ہیں اور اس کے لیے بھی اتنے پیاری ہیں میں اس کو بتا رہی تھی آپ کو بتا رہی تھی اس کے فائدے اتنے زیادہ تھے کہ میرا دل کرنے لگا میں سب کے ساتھ شیئر کروں اتنا مگا رہا تھا مجھے پڑھتے ہوئے اور ریسیرچ کرتے ہوئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کو پنجابی میں اس کو نیاز بوئی کہتے ہیں انگلیش میں بھی آپ کو پتا ہے بیزل کہتے ہیں اور بھی فارسی میں اس کو ریحان کہا جاتا ہے اردو اور ہندی میں تلسی کہا جاتا ہے اس کے پتوں کی خوشبو اتنی مزے کی ہوتی ہے یہ دیکھیں ان کو ہاتھ لگائے نا تو بس ہاتھ بھی مہک جاتی ہیں سارے ہاتھوں میں اس کی خوشبو آ جاتی ہے اور یہ ہوا چلے یا بارش کا پانی اس کے اوپر پڑے تو بہت ہی مزے کی خوشبو نکل کے پورے فضاء میں بکھڑ جاتی ہے دل و دماغ پر اتنا اچھا سر ڈالتی ہے اس لیے اس کو کوئن آف ہرپس بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ چریپوٹیوں کی ملکہ اور جب سے انسان نے اسٹری کا آغاز ہوا ہے تب سے ہی انسان اس کے فائدے اٹھا رہا ہے ایک ڈبایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو کہا کہ ریحان کے پتے کھا لیں یعنی کہ تلسی کے پتے کھا لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھائے اور ان کو شفاہ ملی اس سے بھی اندازہ لکھا لے کہ کتنے فائدی ہیں اللہ پاتھ نے اپنے نبی کو اس کا کہا کئی صدیوں پہلے ڈاکٹرز اس طبیب اسے دعائی کے توپ استعمال کرتے رہتے تھے اسے شہزادیوں اور ملکہوں کے حسن کو نکھارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے بہت سارے اپٹن بنائے جاتے تھے اور جو ملکہوں کے غسل کا پانی ہوتا تھا اس میں اس کی پتیوں کو شامل کیا جاتا تھا جو پتیوں اس کی اتنی پیاری سی ان کو اس کے پانی میں شامل کر دیا جاتا تھا جس سے ان کی خوشبو اور ان کے فائدے اس پانی میں چلے جاتے تھے اور ان کے اس کا فائدہ ملتا تھا باشوں شہزادوں کے کمروں میں ان کے بیچوں کی دونی دی جاتی تھی تاکہ ان کا ڈپریشن ذہنی دباؤ کم ہو اور طبیعت فریش ہو ان کی اور تاریخی حوالوں سے بھی یہ جانا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے رہان کے نام سے اور آپ کو پتا ہے ہندو لوگ اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے انڈین ڈرامے چلتے تھے تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ انڈیا کے لوگ اپنے سین میں اس کا پودہ لگائے ہوتے تھے صبح اٹھتے ہی وہ اس کی پوجہ کرتے تھے ان کو لگتا تھا جیسے یہ ایک ان کے لیے اچھا ہے شبن ٹائپ جس کو کہتے ہیں اور ان کے لیے اس سے اہمیت بہت رکھتا ہے مذہبی لحاظ سے وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ایک دفعہ ایک ریسرچر تھے انہوں نے ایک ریسرچ کی ہزاروں پودوں کے اوپر انہوں نے ڈیسرچ کی اور ایک کتاب بنائی اور اس میں سات پودوں کو مذہبی اور تاریخی حوالوں سے بہت ہی اچھے اور مقدس پودے گرار دیا اور ان میں اسے تلسی کی دو اقسام تھی مطلب تلسی کے دو ایسے پودے تھے جو مقدس تھے بہت زیادہ اور باقیوں میں امر بیل، ناک پنی، بانگس، نوپر شامل تھے بعد میں تلسی کو ماہرین نے اپنا مستقل موضوع بنا کے اس پر اتنی ریسرچ کی کہ وہ بس اس کے فائدوں سے حیران ہوتے رہے کہ اللہ پاک نے اس میں فائدے رکھے ہیں اور بہت ہی ان کو حیرت انگیز معلومات ملیں اس میں زنگ، کیلشیم، وائٹمن اے، سی، آئرن اتنے زیادہ مقدار میں ہیں اور کینسر سے پچھاؤ کے اور کینسر سے لڑنے کے لیے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں سوزش سے بچانے والے اجزاء شامل ہیں سائنس کے مطابق یہ پورا جو پودا ہے اس کے یہ پتے ہیں یہ بیج بغیرہ یہ سارا کچھ یہ سارے فائدہ مند ہیں اور بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے لیکنہ کتنے فائدے ہیں اور بھی اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ بس بتاتی جاؤں گی میں آپ کو اس کی پتیوں کو پیس کے چیڑے پر استعمال کرنے سے رنگ نکھرتا ہے یہ تو میں بھی کرنے ملی ہوں اس کی پتیوں کو پیسیں گے اور اس کو استعمال کر کے پھر اس کا ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ کیلما سوردانوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے ان کو فریش کرتا ہے پیپڑوں کی بیماری جلد کی بیماریاں الٹی ملیریا ڈائیریا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے وہ فائدہ مند ہیں سب اس کے ایک ایک چیز اس کے فائدہ مند ہے پتے شاخیں بیٹ سب انٹی ڈپریشن انٹی انگزائیٹی یہ ہمارے ڈپریشن کو کم کرتے ہیں خون ساف کرتے ہیں اور حیرت انگیز اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ڈی ای نی کو بھی بہتر حالت میں رکھتا ہے جو جینیٹک پرابلمز ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ڈی ای نی کو صحت مند حالت میں رکھتا ہے اور جسمانی سوزش اور جو بھی ہماری پرابلمز ہیں سوچن وغیرہ ہوتی ہیں تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اور چھے ہفتے چھے ہفتوں میں استعمال کرنے سے اس کے عزا سے ذہنی تناو کم ہو جاتا ہے فورٹی پرسنٹ اور یہ دل کی بھی فازد کرتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں تو بس پر پر کے تھک یہیس کے فائدے اور اس کے فائدے ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے یہ کولیسٹرول کام کرتا ہے چینی ماہری نے دعویٰ کیا گئے یہیس کے پتے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں اور جیلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں پیٹ کے اس کے امراض کے لیے اس کا چائے ایک آوہ بنائک استعمال کیا جاتا ہے اور بیچ پیس کر مختلف دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ سردیوں گرمیوں کے جب کپڑے ہم محفوظ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ اس میں کیڑا لگ جاتا ہے یا سمیل آجاتی ہے تو اس کے لیے اس کے پتے اس میں اپنے کبرز میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے نہ کیڑے آئیں گے اور نہ ہی سمیل ہوگی کپڑوں میں آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں گا اور یہ اس کی چائے بھی بہت اچھی ہوتی ہے چٹنی بھی کچھ ذائقہ اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کو کملوں میں تیار کیا جاتا ہے پنیڑی بھی شفٹ کی جاتی ہے اس کو زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور جب موسم گزر جائے یہ سوک جاتی ہے اور اگر سوک بھی جائے تو اس کی مٹی میں اس کے اگر بیج گرے ہوں تو وہ خود ہی نئے موسم میں جب اپنا موسم ہی آتا اس کا تو وہ نئے پودے نکلاتے ہیں اس کو خوبصورتی کی وجہ سے اورنمنٹل پلانٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا ہے اور میں جب چھوٹی تھی میرے سکول میں ایک خودہ ہوتا تھا اس کا اور مجھے اتنا پسند تھا یہ میں اس کے ایسے بیچ ایسے ایسے کھٹ کے ہاتھ میں اس میل اس کی لیتی تھی مجھے اس کی سمیل اتنی پسند تھی اور جب ہم پار جاتے تھے وہاں پہ بھی اس کے پودے ہوتے تھی لیکن مجھے تب اس کا نام نہیں آتا تھا تو جب میں اپنے ہزبن کے ساتھ نرسری گئی تو وہاں پہ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے ہزبن کو کہا یہ میں پلانٹ مانگ رہی تھی یہ میں چاہ رہی تھی پھر میں یہ پلانٹ لے کیا ہی اور میں نے اس کے فائدوں کے باڑے مجھ پر تو میں تو ہران رہ گئی واقعی اللہ پاک کی قدرت ہمیں ہر ایک چیز میں نظر آتی ہے ایک ایک پتے میں ہر چیز میں نظر آتی ہے تو آپ بھی اس پودے کو ضرور گھر ملے کی آئیں جیسے آپ کو پتہ ہے اکسیجن تو ہی ہے ہر بود ہمیں اس کے فائدوں کا پتہ ہو نہ ہو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہزاروں پیش بہار فائدے ہمارے لئے رکھیں امید ہے آپ کو اس کے فائدے پس ان کے مزا آیا ہوگا اور آپ بھی انشاءاللہ اس کو اپنے گھر میں لگائیں گے اور اس کے فائدے حاصل کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اللہ حافظ